اپنی زبان جماعت آٹھ سبق نمبر پانچ ہاکی اور ہاکی کا جادوگر سب سے پہلے اس کے مرشکل الفاظ معنی الفاظ معنی قدیم پرانا تلو آفتاب سورج نکلنا زابطہ قائدہ قانون خلبلی حلچل شور شرابہ ہنگامہ تالائی دمغہ سونے کا میڈل میجر فوجی افسر میجر فوجی افسر مینیجر منتظم محتمیم جانب طرف حکام حاکموں کی جگہ افسران قبیلہ مشترقہ نسلی خصوصیات رکھنے والا گروہ غروب آفتاب سورج ڈوبنا مقرر تے کیا ہوا فائنل آخری مکمل پورا بھرتی داقل ہونا داقلہ سٹک ہوکی کھیلنے کی چھڑی جرمن جرمنی کا رہنے والا شہرت مشہور ہونا رود بارے انگلیستان انگلیش چینل انگلی انگلین اور فرانس کے درمیان سمندری راستہ سٹیڈیم کھیل کھیلنے کا وہ میدان جس میں کھیل دیکھا دیکھنے والوں کا بھی انتظام ہو اولمپنگ چار سوا ایک مرتبہ ہونے والا کیلوں کا عالمی مقابلہ نام روشن ہونا عزت شہرت عزت حاصل کرنا شہرت پھانا لوگوں کا تانتہ باندیا لوگوں کا تانتہ باندیا جہنے لگاتار کئی گول کیے گولوں کا تانتہ باندیا یعنی ایک ساس کئی گول کیے اب دیکھیں اس کے بعد اس کا خلاصہ ہے سبق کا بہت ہی ضروری ہے کرکٹ فوٹبال اور وولی بول کی طرح ہوکی بھی میدانی آؤٹڈور کھیل ہیں قدیم زمانے میں اور کھیل میں ایک ہزار کلاری ہوتے تھے اور اس کھیل کو اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا تھا کہ لوگوں کی جانی نقصان ہوتا تھا صدی عباد ہوکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا اور پندروی صدی میں انگلیس چینل کے ذریعے انگلینڈ پہنچا وہاں اس کا نام ہوکی رکھا گیا اور اس کھیل کے ذابطے اور کلاڑیوں کی تعداد فرر کی ہندوستان میں ہوکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا ملک کا پہلا ہوکی کلب 1885 میں کلکتہ میں قائمہ پہلی مرتبہ ہندوستان نے انیس سو اٹھائیس میں اولمپک کھیلوں میں ہولینڈ کو ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا تو ارسا میں آپ کے لئے اور اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیر یہ دکھنے لگے اس کے بعد ہے کہ ہندوستان کی ہوکی کی تاریخ میں میجر دیانچند جو فوج کے ایک معمولی سپاہی تھے ایک افسر نگاہدہ اس میں ہوکی کھیلتے کھیلتے ایک بڑے کھلاڑی بن گئے پہلی بار جب ہندوستان نے اولمپک کھیل میں اس سے لیا دیانچند بیمار ہوتے ہوئے بھی اپنی ٹیم کی ساتھ میچ کھیلا دیانچند چونکہ ایک دیلیر فوجی تھی اس لئے انہوں نے دیلیری کا مظاہرہ کیا اور میچ میں ہندوستان کو جیت ہوئی اس کے بعد انہوں نے ہوکی کے کپتان بنایا گیا پنی کی ٹیموں کے درویان سخت مقابلے کے دوران دیانچند کو ہوکی اسٹک سے چپکی رہی لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوگا کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ دیانچند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز ہے جو گیند کو اپنی طرف کیجی لوگوں کو شک دور کرنے کے لیے دیانچند نے دوسری اسٹک لے کر اس سے بھی اسی طرح کھیلا تب لوگوں کو یقین ہوا یہ کمال اسٹک کا نہیں بلکہ دیانچند کا کمال ہے تب ہی سے ان کا نام ہوکی کا جادوگر پڑ گیا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے شورت یافتہ خدمت مجھ سے جان چند نے پھر بھی غرور کی جھلک نظر نہیں آئی اور کہن اور ان کا کہنا تھا ہوکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو سکی اس کا سبب میرے ملک کے باشند ہوگی مجھ سے محبت ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹیم کو پوری لگن اور محنت کے ساتھ کہننا چاہیے تھا کہ ملک کا نام روشن ہو انہوں نے جو کچھ کہا اس پر عمل بھی کیا وہ صرف ذاتی شورت کے لیے نہیں بلکہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کھیلیں اس کے بعد جو ہے نہاں پہ اس اعتباس کے تفہیمی سوال جواب ہیں آپ نہاں سے دیکھ لیئے گا اور یہ اس کے بعد اس طرح سے پیرا گرافٹو ہے اس کے تفہیمی سوال جواب ہیں آپ نہاں سے دیکھ سکتے ہیں تفہیمی سوال جواب اور یہاں سے آپ اس سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں ان کے سوال بھی ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ نہاں پہ لکھے ہوئے ہیں مشکی سوال جو ہم کر لیتے ہیں جیسے یہ ہے کہ ہوکی کھیلنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہوکی کھیلنے کے لیے سو گز 91 میٹر اور ساٹھ گز یعنی چوان میٹر چوڑی جگہ چاہیے قدیم زبانے میں ہوکی جیسا کھیل کہاں کھلا جاتا تھا قدیم زبانے میں ہوکی جیسا کھیل قدیم یونان اور ایران میں کھیلا جاتا تھا فرانس میں کھیلے جانے والے کھیلوں کو کیا کہتے ہیں ہوکی کے ذابطے کس ملک میں بنائے گا ہوکی کے ذابطے انگلینڈ میں بنائے گا آئیس ہوکی کیا ہے اور کن کن ملکوں میں کھیلیا جاتا ہے بند اسٹیڈیم میں برف پر کھیلی جانے والی ہوکی کو آئیس ہوکی کھیتے ہیں یہ امیریگر اور کینیڈا میں کھیلی جاتا ہے ہوکی کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ہوکی کی ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں دھیان چند کون تھا ان کی پیدائش دھیان چند ہوکی کے عظیم کھلاڑی تھا ان کی پیدائش الہباد کے راجپود خاندان میں ہوئی یعنی الہباد کے تھے ہندوستانی ٹیم کے مینیجر نے کرو یا مرو کا نعرہ کیوں دیا دھیان چند ایک فوجی افسر سے چلے میں فوجی دلیلی کا گزار آگیا اور ہر حال میں اپنی ٹیم کے لیے جیت چاہتے تھے لیے ہندوستانی ٹیم کے مینیجر نے ٹیم میں جوش و ہمت اور طاقت پیدا کرنے کے کرو یا مرو کا نعرہ دیا لوگوں کو دھیان چند کے سٹک کے بارے میں کیا شکتا ہے لوگوں کا شکتا ہے کہ دھیان چند کے سٹک میں کوئی چیز ہے تو نہیں لگی جو گیند کو اپنی طرف کھیچتی رہتی ہے کھیچتی رہتی ہے کھیچتی رہتی ہے جرمنی کے تماشائیوں نے دھیان چند کو کیا نام دیا ہندوستان نے ہوکی میں پہلا تعلائی تمگا کس اولمپک میں آس گیا ہندوستان نے پہلی بار انیس سو اٹھائیس میں اولمپک کھیلوں میں ہولینڈ کو ہر آ کر تعلائی تمگا حاصل کیا دھیان چند کو ہوکی کا جادوگر کیوں کہا جاتا تھا دھیان چند کو اس ٹک سے گیند چپ کی رہتی تھی اسی جادوگری کو دیکھتے ہوئے دھیان چند کو ہوتی کا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا دھیان چند نے نوجوانی کھلاڑیوں کو کیا نصیحت کیا کرتے تھے دھیان چند نوجوان کھلاڑوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ذاتی شہرت یا نام کے لیے پوری ٹیم کو ایک جان ہو کر کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کو ایک جان ہو کر کھیلنا چاہیے تھا کہ ملک کا نام روشن اب کھالی جگہ بھری آپ نے کھالی جگہ بھری ہوئی ہے آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آخری ہے یہ اس میں کہ واحد کی جمع اور جمع سے واحد لکھئے جیسے واحد جمع طریقہ طریقہ زابطہ زابطے خدمت خدمات صدیوں صدی حکام حاجی امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کریے ڈسکرپشن میں اس کی پیڈیو بھی مل جائے گی شکریہ